اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائنیو ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں رہر کی دال وید زیرہ بھگار رائز یہ بہت مزی کی دال بنتی ہے اور سمپل بھی بہت ہے رائز کے ساتھ زیرہ والی رائز کے دال تو بہت دلیشیس لگتی ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی یہ میں نے آدھا پاؤ رہر کی دال لے لیتی دھوکے بھی گھولیا ہے اس میں نمک ہے حلدی ہے لال مرچ پاورڈر دو چمچے میں نے ایملی لے کے اس کو پانی میں بھی گھولیا ہے اور یہ ثابت مرچے بھگار میں دال میں بھگار کے لیے زیرہ دال میں اور رائز میں بھگار کے لیے اور لہسان ادرک کا پیسٹ اور میں نے آدھے کلو رائز لے لیے ہیں دھوکے واش کر کے بھی گھولیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو اب ہم چھولے پہ پتی لیے یہ فلیم آن کریں گے اور اس میں ہم فلیم آن کرنے کے بعد ہم اس میں آدھ کریں گے تین کپ پانی تین کپ پانی ہم اس میں آدھ کریں گے اور یہ دیکھیں اچھا تین کپ پانی یہاں پہ آدھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤ گا کہ ارہر کی دال تھوڑا ٹائم لیتی ہے گھلنے میں چاہے وہ دال کوئی سی بھی ہو لائک چننی کی دال ہوتی اور ارہر کی تو میڈ میں ہم جب دال آلریڈی آٹ کر چکے ہوتے ہیں تو پانی اگر کم ہوتا ہے تو پھر وہ دال صحیح سے اگر ہم اوپر سے پانی آٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح سے گل نہیں پاتی تو اس لیے بیٹھ کر رہے کہ آپ لوگ پہلے ہی پانی اتنا آٹ کریں کہ دال آپ کی گل جائے اچھے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تین کپ پانی لینے کے بعد میں نے اس میں آٹ کی یہ دال میں نے ارہر کی بھگروی تھی دھو کے اچھے سے اور میں نے اس کو آٹ کیا اس کے پانی کے اندر تین کپ پانی میں چولپ اور اب فردر میں اس میں آٹ کروں گی نمک ہزبے زائقہ ہم لوگ نارمل کھاتے ہیں تو ہم نارمل ہی اس میں دو اٹی سپون میں آٹ کرتی ہوں کانے میں تو اب ہم آٹ اس میں کریں گے ہلتی پاہوڈر ہافٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے لائل مرچ پاہوڈر دو ٹی سپون دو چمچی لائل مرچ پاہوڈر ہم نے اس میں نمک ہلتی لائل مرچ پاہوڈر آٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے ایک چمچہ لہسان اگرک کا پیسٹ ٹھیک ہے جی اب یہ سب چیزیں آٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو لہسان اگرک کا پیسٹوں مطالعہ ہم نے آٹ کیا ہے وہ سب مکس ہو جائے اچھے سے اس کے بعد ہم فلیم کو تیز کر دیں گے فلیم فل ہو گیا ہماری اور ہم اس کے میں ایک اوبال اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بابل آنے لگیں گے بوائل آنے لگے گا تو ہم پھر اس کو کور کر دیں گے دیکھیں یہ اب اس میں بابل آنے لگے ہیں اور بوائل آنے لگا ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس کو کور کر دیں گے اور پندرہ سے بیسمنٹ کے لئے اس کو ہم کک ہونے دیں گے بلکل سلو فلیم پہ میڈیم سے بھی سلو فلیم پہ ہم اس کو کک ہونے دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بلکل سلو فلیم پہ کک ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہے اسے دو جب تکی پندرہ سے بیسمنٹ کک ہوتی ہے ہم دوسری چھولے پہ رائس کک کر لیتے ہیں اپنے تو میں نے ایک پتیلی رکھ لی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہاف کپ ککنگ آئل ٹھیک ہے بھگار والی رائس بنا رہے ہیں تو پہلے ہم بھگار لگائیں گے تو ہم نے اس میں ایٹ کیا ایدھا ایدھا کپ ککنگ آئل ایدھا کپ ککنگ آئل ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ہاف تی سپون زیرہ اب ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور فرائے ہونے کا ویڈ کریں گے یہ اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو فرائے ہونے دیں گے آپ اتنا فرائے کریں گے کہ یہ براؤن ہو جائے گولڈن براؤن ٹھیک ہے جی اس کو ہم براؤن ہونے دیں گے اور جیسے یہ براؤن ہو جائے گا فردر ہم اس میں پروسس کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور موز تو ہم چولہ ہلکہ کر کے اس میں نمک ایٹ کر دیتے ہیں چار ٹی سپون فل بھر کے تو میں نے ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جتنا آپ سالن میں نمک ایٹ کرتے ہیں اسے دبل کونٹیٹی میں ایٹ کریں رائز کے اندر ٹھیک ہے تو میں آدھا کلو رائز میں چپچی بھڑ کے نمک ڈالا ہے اور اب اس میں میں چار کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم نے چار کپ پانی ایٹ کیا اور اب ہم اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب تک اس میں تیز فلیم کر کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب تک اس میں بوائل آئے گا ہم دال دیکھ لیتے ہیں ہماری دال آلماس ہو چکی ہے اس کے یہ تھکنس دیکھیں اتنی ہونی چاہیے کنسٹنسی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اس سٹیج پہ ہم ایٹ کریں گے ایملی کا پلب جو میں نے ایملی بھگوئی تھی دو چھمچے اس کو میں نے اس میں سری بے گھٹ لیا وغیرہ جو بھی تھا وہ نکال کے اس کا پلب میں نے الگ کر لیا سپرٹ اور اب میں مکس کریں گے اور اس کو ہم کو کھونے دیں گے اسی دورہان ہمارا جو رائس کا پانی تھا اس پہ بھی ہم نظر دوڑا لیں گے کیونکہ اس میں وہ بہل آنے لگا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اور اب ہم سلو فلیم کریں گے اور جو ہم نے رائس سوک کیے تھے پندرہ سے بیس منت کے لیے ان رائس کا پانی ڈرین کر کے وہ رائس ہم اس میں آٹ کریں گے آدھا کھلو میں نے رائس لے لیا تھے ان کو واش کر کے پندرہ سے بیس منت کے لیے بھی ہویا تھا اور اب میں نے وہ رائس اس میں آٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور اب اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کے دیس آنچ کر کے پانی خوش پونے کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے اس دوران ہم جو ہے جب تک یہ پانی خوش ہوگا تو ہم اپنی ڈال دیکھ لیتے ہیں ڈال کو ہم نے مکس کر کے اچھے سے اور دو ملک کے لیے ایک دو ملک کے لیے آپ اس کو دھک کے کو دیال کیا آج پہ بلکل سلو فلیم پہ کیونکہ وہ ختم ہو جائے یہاں پہ ہمارے رائس جو ہے ان کا پانی خوش ہو چکا ہے اور اب اس سٹیج پہ ہم اس کو کور کر کے بلکل دم والی آنچ جو ہوتی ہے اس پہ ہم چھوڑ دیں گے سلو فلیم پہ آپ لوگ توا بھی use کر سکتے ہیں دم کے لیے میں یہاں پہ بھی سلو فلیم کر دیتی ہوں تو مجھے ایزی رہتا ہے اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھوں گی اس دوران ہم فرائی پین میں بھگار اپنا ریڈی کر لیتے ہیں ڈال کے لیے ہم 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 سلو زیادہ آئیل لیں گے اور بھگار کے لیے اس میں ہم آئیل گرم ہونے لگے گا تو اس میں ہم زیرا پاور زیرا سابت زیرا ہاف ٹی سپون اور اس میں میں نے سابت مرچے لے لی ہیں آپ لوگ پانچ سے چھے لے سکتے ہیں اور میں نے گرین چھلی لے لی چار بڑی دو تھیں تو میں نے اس بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا اب ہم اس بھگار کو کڑکڑانے دیں گے سو اس سٹیج پر آپ خیال رکھے گا کہ ہاری مرچ ہیں کڑکنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ آشور ہونے لگتا ہے اور یو نو وات ایک دم اچھل کو شروع جاتی ہے ان کی تو اٹ کین بی ہر آپ لوگ کو اس سے جل سکتا ہے اور سکتا یہ دیکھیں اس لیے میں نے اس کو پہلے گور کیا کہ یہ آپ کے اوپر آئیل نہیں آئیل چل گیا ہری مرچ یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اب ہم بھاگار ریڈی ہے تو ہم دال میں بھاگار لگا دیتے ہیں ہماری دال ریڈی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں خیر اب اس ہم دوسر انچولے پہ ہم نے پانچ من کے لیے جو رائس ہم نے رکھے دم کے لیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈال اور ڈال already ready ہے رائس ہمارے almost ready ہے آپ چیک کریں دبا کے دیکھیں گیا آپ رائس کو تو اگر آرام سے دب رہے ہیں تو ہمارے رائس بھی ریڈی ہے دال بھی ریڈی ہے الحمدل اللہ تو ہم اب اس کو نکالتے ہیں پلیٹرز میں باؤل میں یہ دیکھیں ہمارے رائس اور دال دھون already ہیں الحمدل اللہ آپ لوگ ضرور try کیجئے اور اپنا feedback مجھے ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کے پاس ساتھ ضرور حاضر ہوں گی اور